امید ہے آپ سب خیری ایسی ہوں گے سرنا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو آپ کے بی ایس انگلیش اور بی ای انگلیش والے یعنی ای ڈی ایس اور ای ڈی ای انگلیش والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیکچر سارٹ کیے ہوئے ہیں تو جو اس کے اب ہمارا جو آپ کا پیپر اے ہے جس کے اندر پویٹری آپ کی فائی پویٹس والا اسی کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ آج اسی کے سسلے میں ہم جو دوسری ایمپورٹنٹ پویم سے ہے وہ ہے تھنگزہ بیوٹی یعنی تھنگزہ بیوٹی جو جان کرس کی بڑی خوبصورت پویم ہے اس کے جو چار اہم ایمپورٹنٹ سٹنز آگئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے اس لیکچر کے اندر فسٹ ٹو ہوں گے اور جو نیکس لیکچر ہوگا اس کے اندر سیکنڈ ٹو سٹینزہ آپ کو کروائے جائیں گے انشاءاللہ 99% جانس ہے کہ سٹینزہ یہی آجائے گا تو سوڑے سب سے پہلے آپ ذرا سٹینزے کو گھر سے دیکھ لیں تو آپ کے پاس یہ بہت ہی فیمس سٹینزہ ہے تقریبا ہر دفعہ اگزام میں آ جاتا ہے اس میں نام سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسی پویم کا سٹینزہ ہے یعنی کیٹس کہتا ہے کہ چیزوں کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی ہے ان کی خوبصورتی ہمیشہ بڑھتی ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے یعنی چیزوں کی خوبصورتی ہمیشہ بڑھتی ہے اور یہ جو خوبصورتی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تو سوڑا جیسے آپ کو پہلے پتا ہے کہ ہم نے آپ کو ریفرنس اور کونٹسٹ جو ہے نا وہ سیم ہی تقریبا کروایا ہوا ہے تو آج بھی جو ہم آپ کو ریفرنس کونٹسٹ کروائیں گے یہ سیم ہی ہے اسی پویم کا ریفرنس کونٹسٹ ان چاروں سٹینزہ کا سیم ہوگا یہ ریفرنس کونٹسٹ آپ دیکھ لیں اس کے بعد ایکسپلینیشن لہدہ لہدہ ہے تو سوڑا آپ یہ ایزی لین سٹینزہ کو تیار کرنے ہیں اسی میں سے سٹینزہ انشاءاللہ آ جائے گا تو پہلے سب سے پہلے آپ ریفرنس دیکھیں ان کے باہر آپ نے دونوں کومی پوٹ کرنے ہیں جو کہ جون کیڈس نے لکھی ہے سوڑا اب اس کا کونٹسٹ آپ دیکھ رہیں کونٹسٹ اس کا یہ ہے کہ ان دس پویم اس نظم کے اندر پویٹ ٹیل آس شعر ہمیں بتاتا ہے کہ بیوٹی فل ٹھنگز کے خوبصورت چیزیں اس ار سورس وہ ذریعہ ہیں آف این ایور لاسٹنگ پلی شوہد ایک نا ختم ہونے والی خوشی کا شعر ہمیں بتاتا ہے کہ خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ نا ختم ہونے والی خوشی کا ہمارے پاس ذریعہ ہیں یہ ہمارے دل کو ترو تازہ کرتی ہیں مائنڈ اور ہمارے دل کو فار ایور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ ہمارے دل اور دماغ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ترو تازہ کرتی ہیں ان کے اندر ایک انسپائرنگ فورس ہوتی ہے جذبہ پیدا کرنے والی قوت ہوتی ہے خوبصورتی کے اندر شعر نے مختلف ہمیں بتائے بھی ہیں مختلف سورس زرائع اور بیوٹی خوبصورتی کے اس نظام کے اندر شعر نے ہمیں خوبصورتی کے مختلف جو زرائع ہیں وہ بھی بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں دوسترینج یہ تھی آپ کی جو اس کا ریفرنس اور کونٹیکس تھا تو اب آپ سٹرینجز کی ایکسپلینیشن جو ہیں اس کو دیکھیں ذرا دوسترینجز ان دیز لائن ان لائنز یعنی ان ورسز کے اندر شعر ہمیں بتاتا ہے کہ جو خوبصورتی چیزیں ہیں یہ خوشی کا ایک ذریعہ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوبصورتی خوبصورت چیزوں کی کیپس آن وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے انکریزن بڑھنا یعنی چیزوں کی خوبصورتی ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی کسی بھی لحاظ سے یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغ میں ہمیں بتاتا ہے کہ خوبصورتی کے مختلف ذرائع ہیں یہ ایکسپلین وہ بتاتا ہے یہ ایکسپلین وہ ہمیں اس کی وضاحت کر کے بتاتا ہے کیا بتاتا ہے جی کہ دیٹر ساؤنڈ سلیپ بتاتا ہے ان کو ہمارے پاس سورس کونسٹر پہلا بتاتا ہے جو نیند ہے ہماری اچھی نیند ڈریم اس کے بعد خواب اور اچھی صحت یہ سب بڑے بڑے سورس ذریعہ آب دی بیوٹی خوبصورتی کے یعنی آخری لینگ کے ہمارے بتاتا ہے اچھی نیند خواب اور اچھی صحت گوڈ ہیلت آر آل میجر سورس آب دی بیوٹی یہ خوبصورتی کے سارے ہی خوبصورت ذرائع ہیں تو سورنڈس یہ تھا آپ کا جو ہمارے پاس مطلب اس کا پہلا سٹنڈا تھا اب انشاءاللہ اسی لیکچر کے اندر جو آپ کا مطلب دوسرا سٹنڈا ہے جو بھی وہ بہت امپورٹنٹ سٹنڈا آپ کا انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اب وہ کرواتے ہیں آپ سٹنڈا نمبر ٹو تو سب سے پہلے سورنڈس آپ اس طرح کریں آپ اس سٹنڈا کو دیکھیں کہ سٹنڈا جو ہے نا کترہ امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ آپ کا یہ آگیا سٹنڈا نمبر ٹو تہ تینگز آ بیوٹی اسی کا سٹنڈا یہ بھی سٹنڈا نمبر ٹو ریفرنس اور کونٹیسٹ میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں وہ آپ نے سیم لکھنا ہے اب اس سٹنڈا کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ آپ کو یہ ذرا مطلب اس کی نا آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ سٹنڈا ہے کیا ذرا دیکھیں آپ یہ بھی بہت ہی فیمس قسم کا سٹنڈا جو ہر دفعہ آتا ہے and such to is grangers of the doms and such two is the grangers of the doms یہ ایک عظمت کا اظہار ہے یہ ایک عظمت کا اظہار ہے یہ ایک عظمت کا اظہار ہے آپ کے سامنے we have imagine for the mighty deeds یعنی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں عظمت کا اظہار ہوتی ہیں we have the imagine ہم خیال کرتے ہیں the mighty deeds وہ بڑے بڑے جو کام ہوتے جو بڑے بڑے عظیم انسان کام کر جاتے ہیں ان کو ہم یاد کرتے جب all the lovely tales وہ ساری خوبصورت کہانیاں that we have here جو ہم نے سنی ہیں آر ریڈ یا ہم نے پڑی ہے یعنی پہلے پہلی لین میں شاعر کہتا ہے کہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ عظمت ہے کون 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 سی جو بڑے بڑے انسان بڑے بڑے کام مائٹی ڈی ان کے کام وہ بھی خوشی کا ذریعہ ہے خوبصورت کہانیاں جو ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے رہتے ہیں یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس خوبصورتی کا ذریعہ ہے جس سے ہم لطف اٹھا سکتے ہیں تو این انڈلس فاؤنٹین یہ ایک ناختم ہونے والا چشمہ ہے نہ ہو وہ والا مشروب کی صورت میں یہ خوبصورت کہانی ہے اور بڑے بڑے لوگ کے عظیم کام ہیں وہ ہمارے اوپر انڈلے جا رہے ہیں تو سنتے یہ بھی بہت امپورٹن ہے ریفرنس کونٹیس میں آپ پیچھے دے چکا ہوں اب آپ نے اچھے طریقے سے ریٹ کرنی ہے جیس پرنس ان لائنز کے اندر کیٹس ہمیں بتاتا ہے کہ خوبصورت چیزیں ہمیشہ کیا ہوتی ہیں وہ ہمارے لئے ایک خوبصورتی کا ذریعہ ہوتی ہیں اچھا جی اس کے بعد دا بیوٹی آف دا بیوٹی فل تنگ کی پی آس انکریزنگ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اچھا جی ہمیشہ ہمارے دل اور دماغ ہمارے دل ہمارے دل ہمارے دل ہمارے دل بیوٹی شہر ہمیں بتاتا ہے یعنی یہ جو پہلی لائن ہے تقریبا آپ نے وہ ہی بارے لکھنی انڈ میں آپ نے تھوڑا سیڈ کر دینا کہانیوں کے بارے میں شہر خوبصورت ذریعہ ہیں سارے یہ جو لائن ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ ساری خوبصورت کہانیاں پرسکون رکھتی ہیں اور ہمیں حوصلہ دیتی ہیں شہر یعنی اوپر والی ایکسپلینیشن آپ نے پچھلے سٹنزا کے اندر دیکھئے آخر میں یہ والی لائن ایڈ کر دی یہ آپ نے کہ وہ ساری خوبصورت کہانیاں جو ہمیں آرام اور حوصلہ دیتی ہیں یہ ساری کہانیاں اس طرح ہیں جس طرح کوئی امورل درنک ہوتی ہے یعنی جنت کی سمجھ لوگ کے اوپر سے ہمیں مڈیلہ جا رہا رہا ہے نا سیرے وہ قائم رکھت آور لائف ہماری ذنی کی ہو لیکن جب ہم بلکل میوس ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے لئے خوشی کا ذریعہ بنتی ہے تو سوڑنٹ آج کا لیکچر آپ کا ختم ہو چکا اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ جو آخری مین سٹند ہے اسلام علیکم